خوجی ٹی وی کے معزز دوستوں میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ناظرین گرامی افغان طالبان نے افغانستان کے دو سو ازلا پر قبضہ کر لیا ہے افغان سیکیورٹی فورسز نے تیزی کے ساتھ ہتھیار ڈالنے شروع کر دیئے ہیں اور اب یہ واضح ہو چکا ہے کہ طالبان کچھ ہی دنوں میں افغانستان کا تخت سنبھال لیں گے لیکن امریکہ نے بھارت کے ساتھ مل کر پاکستان اور افغانستان کے خلاف ایک ایسی چال چلی ہے کہ خطے میں نئی جنگ چھڑ سکتی ہے اور یہ جنگ پاکستان کے لیے تباہ کن ثابت ہو سکتی ہے آخر امریکہ اور بھارت ایسا کیا کرنے جا رہے ہیں اور کیا طالبان پاکستان کے خلاف کوئی بڑا قدم اٹھانے والے ہیں بھارتی فوج طالبان کو ٹریننگ کیوں دے رہی ہے اندر کی خبریں کیا کہتی ہیں آج ہم اسی پر بات چیت کریں گے خطے کے اہم معاملات کو سمجھنے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا تو آئے چلتے ہیں آج کے اس اہم موضوع کی جانے معزز دوستو امریکہ نے ویسے تو اعلان کیا ہے کہ وہ افغانستان سے نکل رہا ہے مگر صاف چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں کہ مصداق امریکہ افغانستان سے نکل نہیں رہا بلکہ یہاں قیام کا انداز بدل رہا ہے امریکہ پہلے یہاں فوجی طاقت کے طور پر مقیم تھا لیکن اب سیول سٹائل میں اپنا قیام جاری رکھے گا اور خطے میں آگ اور خون کا یہ گھناؤنا کھیل نئے انداز میں کھیلے گا اس حوالے سے امریکہ کے جہاں افغانستان حکومت کے ساتھ رابطے ہیں وہیں یہ طالبان کو بھی مضبوط بنا رہا ہے ایک رپورٹ کے مطابق امریکہ بھارت کے ذریعے افغانستان میں ایک نئے منصوبے پر کام کر رہا ہے بھارتی خفیہ ایجنسی راہ افغان خفیہ ایجنسی انڈی ایس کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہے اس حوالے سے اطلاعات یہ بھی ہیں کہ بھارت افغان طالبان کو انڈیا میں فوجی ٹریننگ دے رہا ہے اس میں نہ صرف زمینی جنگ کی ٹریننگ بلکہ ٹینک، توپ اور فائٹر تیارے چلانے کی تربیت بھی شامل ہے ٹریننگ مکمل کرنے والے طالبان کی باقاعدہ پاسنگ آؤٹ پریڈ بھی منعقد کی جاتی ہے جس میں ایک بار ملہ عمر کے بیٹے ملہ یاکوب نے بطور مہمان خصوصی شرکت بھی کی تھی افغانستان میں طالبان کا بظاہر دشمن امریکہ اپنے دوست بھارت کے ذریعے طالبان کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر رہا ہے ایک رپورٹ کے مطابق امریکہ طالبان کو چین، پاکستان اور ایران کے خلاف استعمال کرنے کے منصوبے پر عمل پیرا ہے طالبان کو امریکہ افغانستان میں تمام دفاعی سہولتیں فراہم کر رہا ہے امریکہ اپنا اسلحہ ٹینک، توپیں، فوجی گاڑیاں، بارود اور دیگر دفاعی سامان ساتھ لے کر رخصت نہیں ہو رہا بلکہ یہ سارا سامان افغانستان میں طالبان کے حوالے کر دیا گیا ہے وہ طالبان جو کبھی پاکستان کے اشاروں پر جان وار دینے کے لیے تیار دکھائی دیتے تھے اب انڈیا کی گود میں کھیل رہے ہیں اور یہی طالبان مستقبل قریب میں مغربی ریموٹ کنٹرول سے فعال ہوں گے ناظرین مہترم طالبان نے اس وقت افغانستان کے دو سو سے زائد ازلا پر قبضہ کر لیا ہے ان کی پیشکر بھی مسلسل بڑھتی جا رہی ہے جو آنے والے دنوں میں سی پیک سمیت خطے کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے پاکستان کو امریکی انخلا کے بعد مستقبل کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے حکمت عملی تیع کرنا ہوگی اس حوالے سے قومی سلامتی کمیٹی سمیت دفاعی اداروں کو سر جوڑنا ہوں گے اس معاملے میں کسی بھی قسم کی غفلت یا لا پرواہی بہت بڑی تباہی کا پیشکرامہ ثابت ہو سکتی ہے دوسری جانب پاکستان کے لیے امریکہ کا رویہ مکمل طور پر بدل چکا ہے امریکہ مختلف ہیلے بہانوں سے پاکستان کو پابنیوں کی زد میں لانے کی کوشش کر رہا ہے آپ دوگلی پالیسی کا اندازہ اس بات سے بھی لگائیے کہ گزشتے دنوں امریکہ نے چائلڈ سولجرز پریوی نیشن ایکٹ کی فیرسٹ میں پاکستان کو بھی شامل کر لیا ہے پاکستان کے دفتر خارجہ نے اس امریکی اقدام کو مصرد کرتے ہوئے کہا کہ دنیا نے پاکستان کی غیر ریاستی دھڑوں اور دہشتگرد تنظیموں کے خلاف جنگ اور کوششوں کو واضح طور پر تسلیم کیا ہے دفتر خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں یہ کہا گیا کہ اس رپورٹ کے اشاعت سے قبل امریکہ کی جانب سے پاکستان کے کسی ادارے سے کوئی رابطہ نہیں کیا گیا اور نہ ہی امریکہ کی جانب سے پاکستان کو وہ تفصیلات دی گئی ہیں جن کی بنیاد پر یہ رپورٹ ترتیب دی گئی ہے دوستو یاد رہے کہ چائلڈ سولجرز پریویشن ایکٹ کی خلاف ورزی کی فیرسٹ میں شامل ممالک کی فوجی امدار اور امن مشن کے پروگرام میں شرکت پر پابندیاں آئد ہوتی ہیں روہ سال کے لیے جاری ہونے والی فیرسٹ میں پاکستان اور ترکی کو شامل کیا گیا جو کہ کھلا تضاد اور بغض ہے چائلڈ سولجر پریویشن ایکٹ میں ان ممالک کو شامل کیا جاتا ہے جنہوں نے کم عمر فوجیوں کو بھرتی کیا ہو اس سلسلے میں جن اداروں کا جائزہ لیا جاتا ہے ان میں مسلحہ افواج پولیس اور دیگر سیکیورٹی فورسز اور حکومت کے حمایت یافتہ مسلحہ گروہ شامل ہوتے ہیں سال دوہزار اکیس کے لیے جاری ہونے والی اس فیرسٹ میں پاکستان، افغانستان، برما، جمہوریہ کانگو، ایران، اراک، لیبیا، مالی، نائجیریا، سومالیا، جنوبی سودان، شام، ترکی، وینیزویلا اور یمن شامل ہیں امریکہ نے چائلڈ سولجرز کے الزامات کے ساتھ ساتھ پاکستان پر انسانی سمگلنگ کا الزام بھی آیت کیا ہے امریکہ کی جانب سے یہ حربیں اس وقت استعمال کیے جاتے ہیں جب کسی ملک کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کرنا ہو اگر وہ ملک انکار کر دے تو امریکہ مختلف ہیلے بہانوں سے اس ملک کو بلیک میل کرتا ہے جو اب پاکستان کے ساتھ بھی ہو رہا ہے پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے امریکہ کے کچھ مطالبات تسلیم کرنے سے انکار کر دیا امریکہ نے دو بڑے مطالبے کیے تھے جنہیں پاکستان نے تسلیم کرنے سے صاف انکار کر دیا ہے امریکہ کی جانب سے پہلا مطالبہ یہ کیا گیا تھا کہ پاکستان میں سی آئی اے کو فوجی اڈا بنانے کی اجازت دی جائے اور دوسرا مطالبہ یہ تھا کہ چین کے ساتھ تعلقات کو محدود کر کے سی پیک کے منصوبے کو لپیٹ دیا جائے پاکستان میں فوجی اڈا بنانے کا مقصد چین اور ایران سمید خطے کے دیگر ممالک میں اپنا اثر و رسوخ برقرار رکھنا ہے جبکہ سی پیک پاکستان کی لائف لائن ہے اس سے پاکستان معاشی طور پر مضبوط ہوگا امریکہ کو یہ گوارہ نہیں کہ پاکستان مستحقم ہو کیونکہ خوشحال پاکستان امریکہ کا دست نگر نہیں رہے گا ناظرین گرامی امریکہ چاہتا ہے کہ پاکستان مسلسل اس کی غلامی کا توق اپنے گلے میں ڈالے رکھے جبکہ پاکستانی قیادت اب ساتھ سمندر پار اور آزمائے ہوئے دور کے دوستوں کی بجائے قریب کے اور ہمسائے ممالک کے ساتھ تعلقات میں بہتری لانے کا سوچ رہی ہے پاکستانی قیادت کی اسی سوچ نے امریکہ کی نینے اڑا رکھی ہیں وزرعظم پاکستان جناب امران خان صاحب نے گزشتہ دنوں اسمبلی میں اپنے خطاب میں کہا کہ اب ہم کسی پرائی جنگ میں نہیں کھو دیں گے ہم امریکہ کا ساتھ جنگ میں نہیں دیں گے البتہ ہم امن کے لیے امریکہ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں شاید وزرعظم پاکستان امران خان یہ بھول گئے ہیں کہ امریکہ نے جتنی بھی جنگیں مسلط کی ہیں تمام کی تمام امن کے نام پر مسلط کی ہیں امریکہ کا امن کے نام پر ساتھ دینہ بھی بد امنی کے فروغ کا باعث ہوتا ہے اس لیے وزرعظم پاکستان اگر واقعی خطے میں امن اور پاکستان کو مستحکم دیکھنا چاہتے ہیں تو امریکہ کو واضح پیغام دیں کہ وہ کسی بھی معاملے میں امریکہ کا ساتھ نہیں دیں گے کیونکہ شیطان شیطان ہوتا ہے اس کا کام ہی شر پھیلانا ہے شیطان کبھی تعمیر کی طرف نہیں جاتا اس لیے امریکہ پر واضح کر دینا چاہیے کہ نو مور یعنی اب وہ دن گئے جب خلیل میاں فاختہ اڑایا کرتے تھے اب امریکہ کا ایک خلیل خان برطانیہ میں بیماری کا بہانہ کر کے چھپا ہوا ہے اور دوسرا اور بڑا خلیل خان جو کسی سے ڈرتا ورتا نہیں تھا وہ ڈر کے مارے دبئی میں زیر علاج ہے لہٰذا حکومت پاکستان واضح کر دے کہ ہم شیطان کے کسی کام میں شریک نہیں ہوں گے شیطان اپنی خیر کی دعوت میں بھی شر رکھتا ہے اور امریکہ دنیا بھر میں شر کا بادشاہ مانا جاتا ہے لہٰذا اس سے مکمل دوری ہی پاکستان کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے جی تو معزز دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اور ان حالات کے بارے میں آپ کی رائے کیا کہتی ہے کمنٹ کر کے ہمارے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ٹھیر سرخیال رکھئے گا اللہ نگے بان